کرکٹ کے میدان میں تو کھلاڑی ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہی ہیں اور ساتھ میں ایک دوسرے کو ٹیز بھی کرتے رہتے ہیں لیکن میدان سے باہر بھی کچھ کھلاڑی ہیں جو ایک دوسرے کو شوشل میڈیا پر بھی ٹرول کرنے سے نہیں چوکتے اگر آپ کرکٹ میں روچی رکھتے ہیں تو آپ کو یہ دو نام تو پتہ ہی ہوں گے بھارت کے پورو کھلاڑی وسیم جعفر اور انگلینڈ کے پورو کپتان مائیکل وان یہ دونوں کھلاڑی اکثر ایک دوسرے کی ٹویٹر پر ٹانگ ہیچائی کرتے رہتے ہیں اور ایک بار پھر کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا جب وسیم جعفر کو آئی پیل میں ایک بڑی جمعہ داری ملی انہیں پنجاب کنگز نے آئی پیل کے آگمی سیزن کے لیے اپنا بیٹنگ کوچ نیوکت کیا ہے وہیں وسیم جعفر کے بیٹنگ کوچ بننے کے بعد انگلینڈ کے پورو کپتان مائیکل وان نے انہیں ٹرول کیا ٹویٹر پر پنجاب نے اپنے اوفیشیل اکاؤن سے جانکاری دیتے ہوئے کہا جس کا تھا بے سبری سے انتظار ہمارا بیٹنگ کوچ وسیم جعفر سے پریچے کروا رہے ہیں کنگ کا سواغت کرنے کے لیے میمز کے ساتھ ریپلائی کرے اس کے بعد مائیکل وان نے اس پر ریپلائی دیتے ہوئے مزیدار ٹویٹ کیا انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا جو خلاڑی میری گیندباجی پر آؤٹ ہو گیا تھا اب وہ بیٹنگ کوچ ہے اس کے بعد وسیم نے بھی قرارہ جواب دیتے ہوئے ایک فوٹو پوشٹ کی جس میں ایک کریم کی فوٹو تھی جو کہیں جلن ہونے پر یا پھر کٹ جانے پر لگائی جاتی ہے اس سے پہلے پنجاب نے اپنے ہیڈ کوچ انیل کوملے کو ہٹاتے ہوئے یہ جمہداری ٹریور بیلش کو دی ہے کوملے تین سال تک ٹیم کے مکھے کوچ رہے تھے لیکن سفلتا ہاتھ نہیں لگی کوملے ہی نہیں بلکہ ٹیم کے کپتان مینگ اگروال کو بھی ٹیم سے ریلیز کر دیا گیا ہے مینگ کی جگہ شکر دھون کو کپتانی سوپی گئی ہے اندراشتی کرکٹ میں دھون کے کپتانی کوشل کو دیکھتے ہوئے یہ جمہ دیا گیا ہے ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ نئے کوچنگ سٹاف اور نئے کپتان کے ساتھ پنجاب کی ٹیم کیسا کھیلتی ہے کرکٹ سے جوڑی ایسی اور بھی خبروں کے لیے دیکھتے رہے کرکٹ کیسری دھنیواد